اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ اچھے ہوں گے تو آج میں نے سوچا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے شیئر خورمہ تو اس کے لیے میں نے جو لیا ہے سب سے پہلے ایک کلو کے قریب دودھ دودھ کو ہم رکھتے ہیں کہ اُبالنے کے لیے جب تک اس میں اُبال آتا ہے تب تک یہ سیمیا ہے میں پاس جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کر دیا ہے اور اس کے علاوہ تین چمچ پاورڈر ملک اور یہ کنڈس ملک اس کو آپ کہہ دیں ہاف کین جو کہ یہ نورمل کین آتا ہے اس کو ہاف کین آپ ڈال دیں ہاف کی رہے تو اُبال آنے سے پہلے جو ہے اِس میں اچھی طرح سے چمچہ ہم نے لاتے لگ رہا ہے تاکہ دودھا بطن میں زلانہ جائے اور جیسے جیسے وہ بھالی آتی ہے اس کو میڈیم آنچ کر دیں گے ہم اور ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کریں گے آپ اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ میں میٹھا زیادہ کھاتی ہوں اس لیے میں نے اس میں اٹھ کی ہیں تین سے ساڑھے تین چمچ چینی کے چینی کے بعد ایک سے دو میں نے یہ لیے ہے الائچی آپ چاہیں تو الائچی پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسی طرح پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے سیمیاں سیمیاں کو جو ہے تھوڑا سا اُبھال دو چار منٹھ میں پکا لیں گے تاکہ پھر ہیسے اس میں اٹھ کریں گے موسیقی 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 اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے آپ چاہے تو ملک پاوڈر پانی میں مکس کر کے تاکہ اس کی گھٹلیاں ختم ہو جائیں تب بھی ڈال سکتے ہیں وہ چاہے تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے کہ گھٹلیاں اچھے سے دودھ میں ڈیزورپ ہو جائیں پھر ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کریں گے اپنا کنڈکس ملک کنڈکس ملک کو اٹھ کرنے کے بعد اس کو ہم ہلکی آنچ پہ رکھتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا پک جائے تقریباً ایک کلو دودھ تھا ہمارے پاس تو ایک سے آدھا سے تھوڑا زیادہ دودھ بچ جائے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ جی اچھے سے یہ پک کے تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں پستہ اس میں بادام بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس لئے اس میں بادام کا استعمال نہیں کر رہی کیونکہ میرا بیٹا نہیں پسند کرتا بادام کو تو وہ یہ پستہ شکل زیادہ پیپر کرتا ہے تو اس کو کھلانے کے لئے بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ضرور ڈالیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہے یہ بس ایک سے دو منٹ اس کو اور پکا کے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فائنال لوگ اس کا یہ ہے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی چھوٹی چی ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمٹ میں ایک پیارا سے کمٹ کیجئے گا تو ملتے ہیں ہم اپنی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ